اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیتی مہربان رحم فرمانے والا ہے میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سے نسخے بتاؤں گا چھوٹے سے جو آپ کو کرنے میں بھی آسانی ہو اور اپلائی کرنے سے فائدہ بھی ہو انشاءاللہ سب سے پہلا نسخہ آپ کو بتاؤں گا زیادہ بات کو لمبی نہیں کروں گا زیادہ لمبی تشریح ہی نہیں کروں گا آپ کے چہرے کے رونک کو بڑھانے کے لئے چہروں پہ پھونسی اگر آ رہی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چھکن کا استعمال چھوڑ دینا ہے چھکن بوائلر چھکن چھوڑ دینا ہے اور کھٹے کا استعمال چھوڑ دینا ہے چہرے کی خوشنمائی کے لئے آپ کو چھکن چھوڑ دیجئے اور جس کے pimples آئے ہیں چہرے پہ وہ لیمو کا رس لگائی ہے لیمو کا رس پورے چہرے پہ اپلے کر لیجئے اور ایک دس سے پندہ میر پورا سکنے کے بعد پھر اس کو دھو لیجئے انشاءاللہ آپ کا چہرے پہ ایک نکھار نکھاراپن آئے گا اور چہرے ساف ہوگا اور اس کی نقدم سافٹ ہو جائے گی انشاءاللہ چھوٹا سا نسخہ ہے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ رہا چہرے کا اور کھانے میں کھانے میں چکن کا استعمال مت کیجئے اور کوئی مسالے دار چیزیں یا باہر کی بنی ہوئی فاسٹ فوڈ والی ایٹمز یہ چیزیں مت استعمال کیجئے جس کی وجہ سے میدے میں آپ کے خرابی ہوگی اور میدے میں جب خراب ہوں گی تو چہرہ بھی آپ کا بہتر نہیں ہوگا پھونسیاں مقر آئیں گے تو کھانے سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے اوپر نسخہ بھی آپ استعمال کرتے رہیے اور دوسرا یہ ہے کہ بالوں کے لئے بہت سارے لوگ بالوں کے نسخے کے لئے ہم کو بار بار فون کر رہے ہیں تو میں سوچا کہ بھئی آپ کو ہی بتا دوں تاکہ یوٹیوب سے آپ لوگ اس کو سن سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر لے سکتے ہیں یعنی اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجی کوئی مسئلہ بالوں کے لئے آپ وہ بھی چھوٹا نسخہ ہے وہ بھی ہر کوئی کر سکتا ہے جس کے بھی بال جھڑتے ہیں اور جھڑے ہوئے بال پھر واپس آنے کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ چار مہینے مولی کا استعمال کرنا ہے یعنی مولی کھانا ہے آپ کو صبح میں بریک فاس میں ہمیشہ زہور سے پہلے یا دوپہر سے پہلے آپ ناشتے میں بریک فاس میں مولی کا استعمال کیجئے چار مہینے تک اور مولی کا جو جوز ہے وہ پورے سر پہ اپلائے کر لیجئے جو گھنجے ہیں جو سر کے بال پورے چلے گئے ہیں آپ کے ان کو چاہیے کہ مولی کا جوز سر پہ اپلائے کر لیجئے گئے ہوئے بال واپس آئنگے کھوئے کھوئے ہے بال واپس آئنگے اور جس کے بال بار بار جھڑ رہے ہیں وہ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور جو جھڑ چکے وہ بال واپس آئیں گے انچہاللہ یہ رہا آپ کے چہرے کا اور بال جو ہے نا نئے جھڑنے کا اور جو بال واپس آنے کا نسخہ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ لوگ جو ہے نا جسم میں بہت ساری بیماریاں آتے ہیں جسم کے جو رگ ہے نا جسم کے اللہ تعالی نے بہت ساری رگیں بنایاں ملینس آف رگ آپ کی جسم میں ہیں ان رگوں کو غزہ کیسے پہنچانا ہے میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ بہت طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ ہے یہ ملینس آف لاکھوں اور کروڑا رگوں کو غزہ آپ کیسے پہنچائے جسم کے اندر آپ کے جسم میں جو غزہ آپ کھاتے ہیں اسے آپ کی آپ کو جو ہے نسخہ میں آپ کی غزہ نہیں پہنچ بائے گی کچھ رگوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے کہ جو شخص ان تیلوں کا استعمال کرے ناف میں دیلی تین خطرے اگر ڈالیں گے تو آپ کے جسم جسم کے جتنے بھی رگ ہے جتنے بھی نسے ہیں ایسے نسے ہیں جو آپ دیکھ بھی نہیں سکیں گے اور سوچ بھی نہیں سکیں گے یعنی آنکھوں کے نسے ہیں دل اور دماغ کے نسے ہیں اور جسم کے سارے نسے میں یہ تیل پہنچ جائے گا ڈیلی ایک تیل سات خسم کا تیل میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیلی تین تین خطرے آپ کے ناف میں ڈال لیجئے سات خسم کا تیل نمبر ایک ارنڈی کا تیل تین خطرے نمبر دو پھلی کا تیل تین خطرے دوسرے دن تیسرے دن کھوپرے کا تیل تین خطرے چوتھے دن رائی کا تیل تین خطرے پانچ میں دن تل کا تیل تین خطرے چھٹوے دن زیتون کا تیل تین خطرے اور ساتھ میں دن کلونجی کا تیل تین خطرے ابھی جو میں آپ کو تیل بتایا ہوں ضروری نہیں ہے ساتھ میں دن کلونجی کا ہی لگانا آپ اپنے حساب سے ساتھ تیل لے لیجئے اپنے حساب سے کون سا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں دن یہ پورے تیل ملا کے آپ تین تین چمچے جیسے باڑی جیسی آپ کی ہے وہ حساب سے تین تین چمچے یا چار چار چمچے یا دو دو چمچے کھٹورے پر ملا کے سر کے بال سے پر کے ناکھوں تک مساج کیجئے سکین پر یہ ساری جو چیزیں تیلوں کے بارے میں جو بتایا ہوں میں یہ آپ کی سکین کی غزہ ہے اور نسوں کی غزہ ہے جسم کے سارے رگوں کی غزہ اور آپ لوگ کھانے میں احتیاط بڑھتے ہیں کہ باہر کا تیل جو ریفائنڈبل تیل ہے اس کا استعمال مت کریں اور نمک کی جگہ آپ سیندہ نمک یا آپ جو اینے لاہوری نمک جسے بولتے ہیں اور پنک جس کو بولتے ہیں وہ آپ لوگ استعمال کیجئے فوری باہر کا موٹا نمک اور بھاریک نمک بائی کٹ کیجئے آپ لوگ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ ریفائنڈبل تیل کا استعمال چھوڑ دیجئے اور نمک کا استعمال چھوڑ دیجئے اور پانی کو پکا کر بھیجئے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ صحت مند رہیں گے تندرس رہیں گے ایک ہفتے میں اگر تین چیزیں اور شکر شکر کی جگہ گھوڑ کا استعمال کیجئے یا مصری کا استعمال کیجئے یا شہد کا استعمال کیجئے یہ چار چیزیں اگر گھر سے بائی کٹ کر دیں گے تو ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں آپ کی جسم جسم کی قیفیت بدل جائے گی باڈی کی قیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے آپ صحت مند بھی ہوئیں گے اور آپ کی جسم کی غزہ بھی ملیں گے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ شفاہ بھی ملے گی آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے پاس جو پروڈکٹ تیار ہے حیات الجدید حیات الجدید شوگر بی پی تھائرنٹ ہارٹ لیور کڈنی اور آپ کے پیٹ کے سارے امراض کے لیے یہ حیات الجدید کا استعمال کیجئے حیات الجدید کا مطلب ہے نئی زندگی آپ کو نئی زندگی دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی یہ کلونجی کا بنا ہوا ہے اور بہت سارے جڑی بٹی ایس میں ملی ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے نا ہر کوئی پی سکتا ہے شوگر بی پی تھائرنٹ ہارٹ لیور کڈنی اگر کسی کو اگر بیماری نہیں ہے بیماری چاہتے بھی نہیں کہ وہ بیمار بنے تو ان کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام ایک ایک کپ چاہی کی کپ ایک ایک کپ صبح نہہر پیٹ آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجئے اگر شوگر کسی کو پانچ سال دس سال سے ہے تو مہینے میں ایک دس بٹل استعمال کیجئے صبح میں دوپہر میں شام میں اور رات میں سوتے وقت چار اگر کیانسر والے ہیں تو ڈیلی ایک باٹل اور ڈیلیسس پیشن ہے تو ڈیلی ایک باٹل یہ ہمارا ملنے کا پتہ ہے شاستری پورا مالی بھائی کی مسجد کے پاس ہمارا فون نمبر ہے ڈبل ایٹ زیرو ون ڈبل سیبن فائف وزیرو ایٹ ڈیٹ سیبن ون ڈبل دو دبل فائف وزیرو ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ